اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس گفتگو کے اندر یہ بیان کرے گے کہ ملاد کو جشن ملاد کیوں کہا جاتا ہے فقط ملاد کیوں نہیں کہہ دیا جاتا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے تو حدیث شریف میں ہے کہ جب نبی پا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پا تشریفی لے کر گئے تو حبشیوں نے آپ کی تشریف آوری جو مدینہ کے رہنے والے تھے مدینہ کی حبشی انہوں نے آپ کی تشریف آوری پر چھوٹے چھوٹے نیزوں کے ذریعے ایک کھیل کھیلا تھا حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں ابو دو شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس کے اندر لفظ فرحہ آیا ہے یعنی فرحہ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب جشن لیا جاتا ہے اور یہ آیت مبارکہ فبیزا لکفل یفرہو کو یاد رکھنے کا بہترین موقع ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے لفظ فرحت کا استعمال کیا ہے نکتے کی بات یہ ہے شریعت متحرہ میں مسررت جائز ہے مگر فرحت کو عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے جیسا کہ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفارحین اور ہمیں اس بات پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی ہر جگہ پر فرحت کی مزمت فرمائی ہے لیکن جب آئی اپنے حبیب کی آمد کی بعد اور اس کے جشن کی بعد تو اللہ نے فرمایا فبیزا لکفل یفرہو اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے موقع پر فرحت منانے کا حکم دیا گیا یعنی جشن منانے کا تو یہاں سے امام راگب اسفہانی علیہ رامہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے فبیزا لکفل یفرہو کے علاوہ کہیں فرحت کی اجازت نہیں دی اور اس آیت مبارکک کے اندر فرحت کی اجازت ملنا یہ جشن کی دلیل ہے اسی لیے ہم جو ہے وہ جشن ملاد مصطفیٰ کہتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر بات پھر ہوا جاتی ہے ماننے کی کہ ہم اس پر عقیدہ کیسا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے